بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بخاری شریف میں ایک روایت ہے آپ فرماتی ہیں بنو ذریق کے ایک آدمی جسے لبید بن آسم کہا جاتا تھا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا حتیٰ کہ رسول اللہ کو یہ خیال آتا کہ آپ نے کوئی کام کر دیا ہے حالانکہ آپ نے نہ کیا ہوتا یہاں تک کہ ایک دن یا رات کو جب آپ میرے پاس تھے تو آپ مسلسل دعا کیے جا رہے تھے آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے بے شک اللہ تعالی نے مجھے وہ بات بتا دی جو میں نے اللہ سے پوچھی تھی میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا انہیں کیا مرض ہے دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا ان پر جادو کس نے کیا ہے دوسرے نے کہا لبید بن آسم نے پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے دوسرے نے کہا کنگی اور بالوں میں اور نرخ جور کے خوشک گابے میں پہلے نے پوچھا وہ کہاں ہیں دوسرے نے کہا وہ چاہے ذروان میں ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ ان خجوروں کے پاس گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو فرمایا اے عائشہ اس کومے کا پانی گویا مہندی کی طرح سرخ ہے یا اس کی خجوروں کے گھابے شیطانوں کے سروں کی مانن تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اسے نکالا نہیں فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے آفیت دے دی تو میں نے ناپسند کیا کہ میں اس معاملے پر لوگوں کو اس کے خلاف شدید ابھاروں لہٰذا میں نے اسے دفن کرنے کا حکم دے دیا دوستو یہ روایت ان چند روایات میں سے ایک ہے جسے بنیاد بنا کر چند انتشار پسند لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث قابل قبول نہیں کیونکہ ان کی روایت فاسد ہے اور وہ رسول اللہ پر جھوٹ بولتی ہیں وہ لوگ اس طرح کے الزامات صرف آپ پر ہی نہیں لگاتے بلکہ ان میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں اس بدبخت گروہ میں سے ایک ملحد و زندیق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کی یعنی حضرت عائشہ کی ہزاروں جھوٹی روایات کا تذکرہ کروں جن کی وجہ سے معذر اللہ رسول اللہ کی شہرت کو بند لگ گیا اور نبی اکدس کی مقدس شخصیت پر تانو تشنی کا دروازہ کھل گیا در حقیقت یہ اور اس جیسی تمام روایات منگڑت اور باطل افسانیں ہیں جن کے ذریعے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر بہتان تراشی کی جاتی ہے لہٰذا یہ روایت کلی طور پر مردود ہے اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا نہ صرف اہل سنت کے نزدیک بلکہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء بھی اس روایت کو نہیں مانتے جہاں تک بخاری و مسلم شریف میں منقول جادو علی متفق علی حدیث کا تعلق ہے تو محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں قطعا ایسی کوئی دلیل نہیں جس کی بنا پر نبی علیہ السلام کی تنقیز کا پہلو نکلتا ہو کیونکہ آپ پر جادو ہونا بھی ان دیگر تکالیف و آزمائشوں کی طرح ایک مسیبت اور ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو آپ کے مقدر میں اللہ تعالی نے لکھ دی تھی جیسا کہ غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور لہو لہان کر دیا گیا آپ کے سامنے والے چاروں دندان مبارکہ شہید ہو گئے اور جیسا کہ آپ کو دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا اسی لیے آپ کو دہرہ عجر ملے گا اور جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ سب سے بھاری آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں ان کے علاوہ بھی اس طرح کی متعدد احادیث میں رسول اللہ کی تکالیف و آزمائشوں اور صدمات کی تفصیل موجود ہیں چنانچہ آپ پر جادو بھی ایک آزمائش تھی لیکن جادو نے آپ کی اکل و دل اور وحی کی تبلیغ پر اثر نہیں کیا بلکہ اس جادو کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرتے تھے لبید یہودی کا جادو ایک آزمائش تھی جس سے آپ کو اللہ تعالی نے نجات و شفا دے دی آپ پر جادو ہونے سے اللہ تعالی کے اس فرمان کی نفی نہیں ہو جاتی کہ اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا کیونکہ سورہ مائدہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر یہ کہا بھی جائے کہ جادو والا قصہ آیت مذکورہ کے نزول کے بعد پیش آیا اور یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اسمت سے مراد رسول اللہ کو تبلیغ و رسالت میں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ آیت کا ابتدائی حصہ اس پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالی نے فرمایا اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا یعنی جادو ہونے کے باوجود رسول اللہ کو یہ اسمت و حفاظت حاصل تھی چنانچہ آپ کی تبلیغ وحی پر جادو کا اثر نہ ہوا پھر نبی علیہ السلام کے مرض الموت تک اس جادو کا بالکل اثر نہ ہوا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ جادو ایک قسم کا مرض تھا اور جب یہ تبیل قبول کر لی جائے تو پھر رسول اللہ پر جادو ہو جانے اور اللہ تعالی کا آپ کو معصوم و محفوظ قرار دینے میں کوئی خلاف نہیں ہے لہٰذا یہ گمان کرنا اور جھوٹو افترہ پر مبنی روایات اور ان کی من مانی تبیلے کر کے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان بازی کرنا اور ان کی شان کم کرنے کی ناکام کوشش کرنا در حقیقت بغز صحابہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس سے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان تو کم نہیں ہو سکتی ہاں مگر ایسا کرنے والوں کا ایمان ضرور ضائع ہو جاتا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے فتنوں اور فتنہ پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین